بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حبیب اللہ سارم اور سارم ٹی وی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوسرے جنگ عظیم میں جرمن سپاہی کی طرف سے فرانسی سی سپاہی کو گولی لگی اور وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کے اپنے بنکر میں دوسرے ساتھی بھی اس سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ یہ جان بر ہو جائے گا ادھر دوسرا جرمن فرانسی سی فوج میں ایک سپاہی بڑا بے چین تھا وہ بے چین کیوں تھا جیسے ہی اس سپاہی کو بنکر میں گولی لگی اس نے اپنے آفیسر سے کہا کہ میں اس کی جان بجانا چاہتا ہوں اس آفیسر نے اس کو سمجھایا دیکھئے کہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ ہے اور اس تڑ تڑا ہٹ میں اگر آپ چلے گئے تو آپ کی جان کو بھی شدید خطرہ ہے بہتر یہی ہے کہ ہم سب سپاہیوں کی اس وقت جان بچائیں گے جب گولیوں کی اور جنگ کی ہولنا کی ذرا کم ہو جائے گی اس نے پھر اس کی طرف ڈبڈبائی نگاہوں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ سر مجھے ایک دفعہ جانے دیں ورنہ بہت لقصان ہو جائے گا وہ آفیسر حیران ہوا کہ آخر ایسا کیا لقصان ہو جائے گا اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آخر ایسا کیا لقصان ہو جائے گا اس نے افسرد کی کے ساتھ کہا کہ سر جس سپاہی کو گولی لگی ہے وہ میرا سگا بھائی ہے اور آپ مجھے اجازت دیں ورنہ اس محاذ پر میں دل جمی کے ساتھ نہیں لڑ سکوں گا اس آفیسر نے اس کی طرف تھوڑی سی دیر دیکھا اور پھر اسوات میں سر ہلا دیا اور پلکوں کے اشارے سے اس کو جانے کی اجازت دیتی وہ چھپتا چھپاتا تیز بھاگتا ہوا بنکر تک پہنچا تو اس کا بھائی خون میں لطپت پڑا تھا اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پہ پورا خون جمع ہوا تھا اس نے نیم مدھوشی کی حالت میں اپنے بھائی کو پہچاننے کی کوشش کی اور کہا مجھے امید تھی پیٹر تم مجھے بچانے ضرور آگے اس نے اس کو اپنے بازووں میں لیا اور اپنے کاندھوں پر ڈالا اور کاندھوں پر ڈال کے بچتا بچاتا اس کو اس کیم تک لے گیا جہاں سپاہیوں کا علاج ہوتا تھا جہاں اوروں کا علاج ہوتا تھا وہ تھوڑی دیر اپنے بھائی کے پاس بیٹھا رہا اس کی مکمل تیمارداری کی اور جہاں اور ڈاکٹر سے مشورہ کرتا رہا ابھی ڈاکٹروں سے مشورہ جاری تھے کہ وہ جان کی بازی ہار چکا تھا اور اس کا بھائی وہیں بیٹھا تھا اس کے بھائی کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور مرنے والے سپاہی کے گال پر جا کر رک گیا وہ افسردگی کے حالت میں اپنی فوج میں پہنچا اس آفیسر نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ پیٹر کیا تمہارے بھائی کی جان بچ گئی اس نے کہا سر جان تو نہیں بچی لیکن اعتماد بچ گیا آفیسر کو محاذ پر یہ سن کر حیران کی ہوئی آخر جان بچ گئی اور جان چلی گئی اور اعتماد بچ گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی تھا اس کو امید تھی کہ میں اس کو بچانے ضرور جاؤں گا اور وہ جان کی بازی ہار گیا لیکن اس کا یہ اعتماد کہ اس کا بھائی اسے بچانے ضرور آئے گا یہ مرتے وقت اس کی آنکھوں میں تھا ایسی بے شمار مثالیں ہمارے اردگرد موجود ہیں جہاں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اس برے سغیر میں یورپ میں آسٹریلیا میں لیکن کیا ہوا لیکن کیا ہوا کہ اب ہمارے گھروں میں وہ محبتیں نظر نہیں آتی بھائی بھائی سے جدا ہے حتی کہ ہم شادی پیار پر بھی دیکھتے ہیں بھائی بھائی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے حتی کہ ہم عام چھوٹی چھوٹی نیجی مجلسوں میں دیکھتے ہیں بھائی بھائی سے نالا ہیں کون سا گھر ایسا ہے جس میں بھائیوں میں اختلاف اتنے شدید نہیں ہیں کہ جن کو بریج اپ کرنا ایک مشکل ہی نہیں ناممکن کام ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر محبتوں کے رشتوں کو اعتماد کی دوری سے بانتی آ جائے تو گھر آج بھی مضبوط ہو سکتے ہیں گھر آج بھی ٹوٹنے سے بچتے ہیں ہمارے گھر سوکھی لکڑیوں کی طرح چٹک رہے ہیں رشتے ایسے گر رہے ہیں جیسے خزاروتوں میں پتے گرتے ہیں اگر ان رشتوں کو بچانا ہے اگر ان رشتوں کو فیملیز کو ہم نے ٹوٹنے سے روکنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے آپس میں محبت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں اعتماد کو بڑھانا ہوگا ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں وہ جلدی اس لئے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اس کا پوچھنے والا کوئی ہے اس کی فیملی اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے اور ایک تنہا آدمی یا تو وہ اپنی ڈیتھ کو چلا جاتا ہے یا وہ ٹھیک جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا اس کو پتا ہے کہ مجھے میرے پیچھے کوئی نہیں ہے انسان انسان کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اپنے ہونے کا احساس دیتا ہے آپ آگے بڑھیں ہم تمہارے ساتھ ہیں زندگی میں آپ کبھی کسی کو ترقی کروانا چاہیں تو آپ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ اس کی محبتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اگر آپ کسی کی سپورٹ میں اور محبتوں میں کھڑے ہو گئے تو بھائی بھائی سے دور نہیں ہو سکتا جیسے گوشت ناخن سے جدہ نہیں ہوتا ایسے خونی رشتے جدہ نہیں ہوتے لیکن آج یہ باتیں محض باتیں ہیں یہ باتیں حقیقی واقعات میں بدل سکتی ہیں اگر ان واقعات میں دو چیزوں کا تڑکہ لگا دیا جائے ایک محبت اور دوسرا اعتماد السلام علیکم موسیقی